بولی ووڈ سکیم ایکسپوزد بولی ووڈ ایکسپوزد ہمسیلف دیکھو جب سے بھائی کلکی 28988 آئی ہے نا تو دو گھٹ بن چکے ہیں ایک تو سموسا کرٹکس کا اور ایک وہ جو فلم کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کی کلیکشن کو بھائی دل و جان سے بول رہے ہیں کہ ہاں بھائی صحیح ہے اور ایک بھائی سام دام دند بھید بھائی صاحب اپنا چکے ہیں کلکی کو نیچے گرانے کے لیے صرف ایک ریزن ہے کہ وہ ساؤت کی فلم ہے اور پربھاس کی فلم ہے اب کل کیا ہوا چاچا بھتیجوں کے بیچ میں جنگ چھڑ گئی بھائی بھتیجوں نے کل رات سے ہی چاچا کو پیلنا شروع کر دیا تھا وہ چاچا کو بدلے ہوئے نام سے بھائی تب بول رہے تھے یہ لو چاچا کے ریویو یہ لو چاچا کے ریویو یہ لو چاچا کی کلیکشنز یہ وہ اور صاف صاف وہ بھائی ترنہ درشکل بولی ووڈ ہنگامہ کو بھائی گسیٹ رہتے ہیں میدان کے اندر آج کیا ہوا اب چاچا تو چاچا ہے چاچا بھی کون سا ان سے کم ہے کم سے کم ان سے ایکسپیرنس سے بیس بیس تیس تیس سال زیادہ ہے اور اس کو بہت نولیج ہے جو بھی کہلو جب بھی کہلو ٹریڈ کے فگر کے اگر بات ہوتے ہیں ترنہ درش اگر بتا دیتے ہیں تو وہ بہت سے لوگ اس کو صحیح بھی مانتے ہیں آج چاچا نے کیا کرا اپنی ہی ویب سائٹ بولی ووڈ ہنگامہ کے اوپر ان کو پیلنا شروع کر دیا اور بھائی صاحب جو ان کی کارٹونش پکچر بنائی کولڈ رنگ اور بھائی سموسے موسے اور ساتھ سات انہوں نے ساف 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 سیدھا کے سیدھا بولی ووڈ کو کٹ گھرے میں لے لیا تین سے چار پوائنٹوں میں انہوں نے بولا یہ تو کارپیٹ بکنگ ایک انفلیٹڈ باکس آفیس نمبر اور بھائی سیلف بائنگ ٹکٹس اب کارپیٹ بکنگ میں ساف انہوں نے بولا کہ بہت سے بڑے بڑے بینرز ہیں جن برینڈ کے ساتھ وہ انڈوس کرتے ہیں ان کو ساف بولتے ہیں آپ ہمیں پیسہ مت دو اور جاؤ دو کروڑ کی ٹکٹ خرید لو تاکی کیا ہو فلم کا بز بن سک اور وہ کیا کرتے ہیں جو برینڈز ٹکٹ خریدتے ہیں پھر اپنی ایمپلائیس کو فری میں باٹتے ہیں اس کو کہتے ہیں سیدھا سیدھا کارپیٹ بکنگ اس کے بعد انہوں نے بولا کہ بھائی انفلیٹڈ نمبرز بولی ووڈ کے اندر بہت زیادہ آج کل پچھلے دو تین سال سے لائم لیٹ میں آ چکے ہیں پچیس سے تیس پرسنٹ اپنی کلیکشن بڑا کر بتاتے ہیں تاکی جو فلم پبلک کے بیچ میں جائے اس کو بھائی پبلک آئے اور بڑا تکڑا ک جائے ساری گیم ہے بھائیسا مارکٹنگ کی اور ایک فیک فیک ازم بنایا جاتا ہے چاروں طرف پبلک کے ساف ساف بہت بڑا آٹیکل ہے بھائی بہت بڑا میں بھائی لنک ڈال دوں کو اپنے دسکرپشن میں وہ دیکھ لینا اس کے بعد انہوں نے بولا سیل بائنگ ٹکٹ بہت ہی پرڈکشن آوسیز ہیں جو بھائی خود ٹکٹ خریدتے ہیں اور بعد میں بار دیتے ہیں پانچ سو ہزار ٹکٹ کچھ خریدتے ہیں پھر اس کے بعد وہ فینس میں ڈسٹریبیوٹ کر دی ہیں ساف ساف اس نے بہت بڑے بڑے بہت بڑے بڑے ستار کو کٹ گھرے میں لاکر کھڑا کر دیا ہے انہوں نے کلیر بولا ہے لاز دوہزار دیس میں جو فلم آئی ہے نا انہوں میں سے بہت سی ایسی فلمیں ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے میں بول رہا تھا نا یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ صحیح نہیں ہو رہی ہے اب ایک بار آپ کو یاد ہے کرکٹ کے اندر جب ہوا تھا میچ فیکسنگ میں بہت بڑے بڑے بھائی ساب پلیئر فس گئے تھے یہ سیم ایسے ہوا ہے انہوں نے نا نام لیتے ہوئے بھی نا بھائی ساب سب کو پل دیا ہے اب یہ جو دو سمو سے ہے نا بھائی ساب یہ صرف ان کی ورہ سے ہوا ہے یہ اوپن لی اب لڑائی مانگ رہے ہیں اور سب بھائی ساب ایک طریقے سے نا انہوں نے انڈسٹری کے اندر دو گھٹ بنا دی ہیں اب سمجھ نہیں آتا یہ سوچ رہے ہیں ہمیں بہت سے پروڈوسر جانتے ہیں بہت سے لوگ جانتے ہیں پر کوئی جانتا نہیں ہے ٹٹو ہے ٹٹو یہ وہی لوگ ہیں جو بی ایم سی ایم کے ٹائم پر بھاگ گئے تھ کہاں پر بھائی ساب جکارتا کے اندر کہنے کے لیے کیا کہ ہم گانے کی شوٹنگ دیکھنے جا رہے ہیں اور گئے کس لیے تھے سب کو پتہ ہے بی ایم سی ایم کے گانے کیا تھے گانے چھوڑو فلم کیا تھی اور جیتا جاگتا ہے ایکزامپل تو بھائی میں خود ہوں میرے چینل پر آج بی ایم سی ایم کا فرسٹ ایک شو کے ایکسپوز ویڈیو ہے نہیں دیکھا ہو تو جا کر دیکھ لینا کیونکہ جو میرے گھر کے پاس تھیٹر ہے وہ سولڈ آؤٹ دکھا رہا تھا نو بجے کا شو تھا آٹھ پچپن تک بھی ایک بندہ نہیں آیا تھا میرے کو چھوڑ کر گارڈ نے صاف منہ کر دی تھا مجھے اندر جانے سے اس کے بعد دوسرے پی وی آر میں گیا وہاں پر بھی سیم چیز تھی پھر اس کے بعد میں نیشنل چینز میں نہ جا کر ایسر ایس لیجنڈ کے اندر گیا تو جا کے مجھے فلم دیکھنے کو ملے تھے کیونکہ میرے گھر کے پاس جتنے بھی نیشنل چینز میں تھے پی وی آر آئین اکس لے لو اس سارے کے سارے سولڈ آؤ دکھا رہا تھا بھلے ہی بندہ اندر نہ ہو صرف اور صرف پبلک کے بیچ میں ہائپ بنانے کے لئے کیونکہ بی ایم سی ایم کی ایڈوانس بکنگ ایک ڈیڑھ کروڑ تک چل رہی تھے اور ایک دم سے وہ جم مار کر پانچ سے ساڑے پانچ کروڑ چلی گئی تھی تو بھائی یہ چیزیں ہیں نا اب پبلک سے نہیں چھپتی ہیں ہر کسی کے پاس فون ہے انٹرنیٹ ہے ہر کسی کو پتا ہے کیا چل رہا ہے آج کل تو لوگ پیٹرن پیچان لیتے ہیں کہ ہر شو کے ادن ایک ہی طریقے سے سیٹے بک ہے اور وہ اگلے دن کا دیکھتے ہیں وہاں بھی سیم ہوتا آج کل پبلک پیٹرن پیچان لیتے ہیں یہ سب چیزیں چھوڑ دینا چاہیے جو آرگینک کلیکشن کرتی ہے نا اس کی بھیڑ دکھ جاتی ہے پبلک کے بیچ میں باتیں ہوتی ہیں آج کلکی جو کر رہی ہے نا کلکی کی پبلک کے بیچ میں باتیں ہیں تھیوری بن رہی ہے انسٹاگرام کے اوپر ریلز وائرل ہو رہی ہے فیس بک کے اوپر لوگ باتیں کر رہے ہیں آفیسز میں جاؤ کہیں پر بھی جاؤ فلم کے بارے ہیں باتیں ہو رہے ہیں کہ کرن کون تھا کرن کیسے بھائی کلکی کا افتار بنے گا جو فلم ہٹ ہوتی ہے وہ بھائی اپنی چھاپ چھوڑ کر جاتی ہے اینیمل لے لو اب اینیمل آئی تھی اینیمل نے کیا کورام مچایا تھا کیا کورام مچایا تھا اور اس وقت پر آپ نے دیکھا تھا پبلک کے بیچ میں کتنی ایکسائٹمنٹ تھی اینیمل کے گانے اینیمل کا بی جی ایم اینیمل کے سینز سب کچھ وائرل ہو گیا تھا اس سے لیے ان سموسوں کی باتوں میں نہیں آنے کا کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں اپنا اللہ سیدھا کرتے ہیں جہاں سے ان کو پیسہ ملا ہے وہاں یہ بھائی سب دوں ہلا کر پیچھے بھاگ جاتے ہیں اور جہاں نہیں ملتا یہ اپنی ایسی دیسی کراتے ہیں آپ نے آرٹیکل پڑھنا ہو تو میں ڈال دوں گا لنک اور وہ پڑھنا باقی آپ کی کیا رہا ہے ضرور بتانا